انہیں ہمیں حق بولنے کی حق سمجھنے کی حق سمجھنے کی توفیقاتا فرما حق کو قبول کرنے کی توفیقاتا فرما بادل کو نکار بھی زورت آتا فرما سبحانہ رفتی کا رفت لعصت اعبائی سکنم السلام وعدل مقصرین الحمدللہ رب العالمین بحق لا اطاہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنہ رب العالمین بحق عمر نور پر تشریف فرما جمع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحب السمن الاجد الحمید المحمد الَّذِي لَا بُحِبِّهِ الْأَفْكَرِ وَلَا تَمْتَهِ لَيْهِ الْأَصْرَابِ لَا يَزُكُمِ الْبَصَارِ وَلَاقْصَارِ وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ الْأَعْبَتِ وَحَبِيْتِهِ الْأَوْحَدِ وَنَبِيْتِهِ الْأَجْبَتِ اما بات وَغَضْبِاللہِ وَالشَّيْطَالِ وَظِيمُ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مِنْ عَوْقَوْا عَبِّكَ آمَنْدُ بِاللَّهِ صدق الطاقل مولا العظیم اہل سنت والجمعہ کی تمام محافظ کے تصور کے مطابق اپنے آقا و مولا ورہد اپنی کے کائنات محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عشق کے ساتھ دروس شریف پڑھ لیں اللہ ہم رات بہت ہو چکی ہے لہذا میں آپ انہوں کو جزا دیر تر نہیں بیٹھا ہوتا مجھے امید تھی کہ سب سے ناجوان مقرن میں ہوں مجھے پہلے مل جائے مجھے پہلے مجھے پہلے مل جائے جلسے کا نام آپ نے کیا رکھا عطا رسول کانفرنس مجھے پہلے مجھے پہلے مل جائے کہ خدا نے ہمیں کچھ نہیں دیا جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ہمیں ملا ہے مطلب اس بات سے کچھ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ رسول نے ہمیں کیا دیا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم سب کو خدا سے ملا ہے اس سے بڑکر اور کیا ہو سکتا ہے اور پھر مجھ سے پہلے شاہ اسلام صاحب نے خواجہ خواجہ کا فقرہ مستان خواجہ غریب نماز کی شان میں بہت کچھ کہنے چکے ہیں تو ہم یا خواجہ یا خواجہ کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں کیا ملے گا یہ دو صاف سے کرنا ہے اللہ کس کا مالک ہے اور کن کا مالک نہیں ہے اللہ سب کا مالک ہے کعبے کا مالک خدا ہے مکہ مدینہ کا مالک خدا ہے مگر علماء حفاظ یہاں کو وجود ہے رب کائنات نے نہیں فرمایا کہ کعبے کے مالک نے تمہیں یہ دیا قرآن میں نہیں ہے مکہ کے مالک خدا نے تمہیں یہ دیا نہیں ہے مدینہ کے مالک تمہیں یہ دیا نہیں بتایا رب نے بتایا من عطا رب کا محمد کے مالین نے تمہیں عطا کر دیا سوال اللہ یہ نہیں فرمایا حالانکہ میرا خدا پوری کائنات محمد کا مالک ہے مگر خدا کا انشاء ہے کہ محمد کے رب بننے میں جو مزا ہے تو کسی آر میں نہیں ہے اس لئے فرمایا من عطا رب دکا میں خدا سب کو دیتا ہوں مگر محمد کا رب بن کر دیتا ہوں میں جائے کی کسی کو نہیں دیتا میں نہیں دیتا اس لئے میرے پاس جو خود ہے میرے رسول کے عطا یہاں تک کہ دیکھو یہ شخص آئے وہ پانی شریف کتاب چرائج کے اندھر عدیز ہے میرے رسول تشریف فرما وہ آئے حضور آپ کا تابند مبارک جاتا ہے سرکار میں کھہر جاؤ رسول آپ سے دین اسلام کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کوئی تابند آپ سے مانگ رہا ہے آپ کیوں بولا ٹھائر جاؤ رسول نے فرمایا وہاں مسائلہ پوچھ رہا ہے ہر کا میں تفسیر ہوں خدا نے انشاءال فرما دیا مصطفیٰ تمہاری بارگاہ میں جو مانگے کسی کو نامت کہنا یہ تہبند مانگ رہا ہے ہم اسے دے دیتے دے دیا لیکن جب وہ سیڑے پہ لکھا کر لے کر چلنے لگے اوروں نے پوچھا اتنے بڑے بکھاری ہو اللہ کے رسول سے تہبند کو مانگ گیا تو بغاری کا الفاظ صحابہ کا عقیدہ دین کے فرمت ہے انما سعودہ لیتا کلا کفر بعد الموت میں موت کے پاس مصطفیٰ کے سرمت کو اپنا کفر بنانے کے لیے مانگا ہوں والاللہ صحابہ نے دین تو دین دنیا تو دنیا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا سلیمان کرتا کپڑا بھی مانگ گیا صحابہ کے پاس عبادت نہیں تھی ریاضت نہیں تھی سخط نہیں تھا پریزگاری نہیں تھی قربانی نہیں تھی کیسار نہیں تھا شرک اور بیدار کا کام ہم نہیں جانتے تھے آج کچھ فتنے باغ شاہیل انپر کم بفتوں کی جمع ایلی بیزن ریڈیو سے خوبہ اعلان کرتے رہتے رسول سے مانگا شرکھیں ارے جو یہ ایک سترہ رکھ میں ہی پڑھائیں گے نہ قرآن کی سمجھ جو اپنے بدن سے یہودیوں کا علیباس کو نہ اتر سکا وہ قرآن اور حدیث کو کیا سمجھے گا ارے قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے آلہ حضرت جیسی شخصیت کی ضرورت ہے آلہ سمجھ رہے ہیں یہ تو دور کی بات ہے میرے رسول سے صحابہ نے لنگی مانگیا تابند مانگیا کیوں کیوں قبر میں اگر قیامت کے دن سوال ہو گیا کیا لائے نماز اگر خدا نے امو کر دیا روزہ روزہ بولے نہیں مرگوز ہے قبول ہے نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں حس قبول نہیں سکا قبول نہیں اب کیا ہے کہاں مصطفیٰ کا تحرمد ہے نماز سب میں نا کر دیا مصطفیٰ کے تابند کو پیس کر دیا خدا نے بولایا قبول ہے روزہ پھر میرا بھیڑا افان ہو جائے ہم لوگ صحابی والے ہیں صحابی والے نہیں ہم لوگ صحابت سے عقیدہ لیتے ہیں جو یہی ویشن پر کوئی بات کرتے ہیں ان کا کوئی اس لائے نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے آپ لوگ کہہ رکاٹر آبی پڑتے ہیں ہم لوگ صحابت سے عقیدہ لیتے ہیں بیس رکاٹر آبی پڑتے ہیں وہ آٹھ رکاٹر آبی پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول نے رشاج کرمایا اے عمر تم جس راستے پر جڑوں گے اس راستے پر شیطان کبھی پوری دنیا کی حدیث کو امتھا کر دیکھئے حضرت عمر بیس رکاٹر آبی پڑھا جاتے ہیں مان اللہ اب جب بیس رکاٹر آبی نہیں پڑتے ہیں نہ جھگڑا نہ پسا سمجھ جائیے یہ شیطان ہے حضرت عمر کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے حال اللہ جھگڑا نہ پڑھا سمجھ جائیے یہ شیطان ہے جو رسول نے فرمکتا کہ شیطان کبھی عمر کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے لیکن آپ لوگ یا فوجہ یا فوجہ کرتے ہیں کیا ہوگا اس کا فائدہ یزی سن لو جو ابھی سرکار تو چینج رہی ہے جلوس ہو رہا تھا پڑھی تھا ایک لنگی جماعت جا رہی تھی بانگرہ جبان کٹھے پیچھے میں شخص تے پر یہ ہی دابی تے لوڑ چی لوڑ یہ ہی دابی تے بھوش کھا ہے بیس اور یہ ہی دابی تے لوڑ چی لوڑ پیچھے سے اس چکتے بھوکائیں کیا دابا ہے تیرا ہمیں جننب کامریٹ جائے مجھے نہیں باروں لیڈر دانتے بات کام کھول کر سو لیجئے ہم قریب نماز کو کیوں بھکا جائیں مہدان مہچر میں جب میرے حمال کو کھلا جائے گا اور ہم پھر جائیں گے تو ہم بولیں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم میرے مرشد جاندے جب میرے مرشد کی طرف خدا کی کہانیت کا جرمہ ہوا یہ ہے تو وہ فرمائیں گے مجھے کیا پتا میرے مرشد خواجہِ ازمینی نہیں ہے اللہ اللہ اب جب خواجہِ ازمینی تک بات پہنچ گئی وہ بولیں گے غلاموں جب بینان سے رہو اس بات پہ مجھے کچھ خور نہیں ہے یہ سارا معاملہ ولیوں کا بادشاہ عبدالقادر جاندے اللہ اللہ اب عبدالقادر جاندی تک بات جب پہنچ گئی وہ بولیں گے تم کیا سمجھے ہو یہ معاملہ مجھ تک نہیں ہے میرے باپ کے باپ کے باپ کے باپ میرا دادا مولا علی جانتے ہیں اب جب باپ کے مولا علی تک پہنچ گئی کیا آپ کے غلاموں کو وہاں حیرت کیا گیا ہے مولا علی فرما انگیارے خامج رہو اس سپریم کورٹ کا سب سے بڑا لائر میرا سسر محمد رسول اللہ ہے جوال اللہ اللہ یا رسول اللہ زناوات اب جب میرے رسول تاں بات پہنچ گئی جب سے قدرین رشاعت فرمایا محبوب جنر میں اندر ہو جاؤں میرے رسول رشاعت فرمایا مولا نہیں میرے سب باہر رہیں گے میں اندر جاؤں گا آپ نے میرا نام رکھا تھا رحمت اللہ علی میں اگر کسی کو شباب نہ کر سکا یہ رحمت کا کام تا ہی تو سحمت ہو جائے صرف پھر قدرین رشاعت فرمایا محبوب تیڑے بچپنے کے یہ اشارے سے میں نے آسمان کے چاند کو ہلا دیں آپ ایک پر اگلی ہلا دیں اتنے حبوبت تو ظاہر کرنے سے پہلے جاند تو ہر روز ہلتا ہے نہیں ہلتا دیکھئے کہ ابھی یہاں ہے تو وہاں ہے وہاں ہے مگر سنی اس روز کے ہلنے کو لے کر چون پریشان ہوتے ہیں کہ خدا تو خالق ہے یہ کل کہنیا تو اٹھارہ در عالم خدا تو سب کا مالک ہے تو ہر روز تو اس جاند کو خدا ہلاتا ہے خدا کا حکم سے ہلتا ہے تو خدا کے حکم سے ہلتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو مالک ہے وہ تو خالق ہے وہ منٹریٹر ہے وہ کریٹر ہے وہ انپائٹی ہے تو ہر روز شاند خدا کے اشارت ہلتا ہے آج مصطفیٰ کے اشارت ہلتا ہے مان اللہ تو اپنے قدید ارشاد پر میں محمود تیرے پچپن کے ایک اشارے سے میں نے چاند کو ہلا دیا اب پچپن کے ایک اشارے سے میں چہنمی کو چلتی بنا مان اللہ تو مصطفیٰ کے ایک اشارے سے ستر ہزتار چہنمی چلتی ہیں مگر میلے رسول ابھی بھی چلنا کی طرف قدم کو دیکھتا ہے کیوں محبوب انشارت فرمایا مولا اگر ستر ہزتار کے بعد بھی میرے پاس کوشت کر دے مجھے لے چلیں اور میں نہ کر سکا تو یہ رحمت کا کام کہا ہوں جاؤ میں تمہارے کھوٹا تو دو گنا کر دیتا ہوں اور یہ ایک لاکھ چالیس ہمڈا کو لے کر جاؤ میں ہم بیش کیے پھر میرے رسول کھڑے ہم نہیں جائیں گے کیوں کہا اس کے بعد اگر کوئی آ جائے تب کیا ہوگا رب قدیم انشارت فرمایا محبوب تم آج مجھ سے اجازت مان رہا ہے میں نے دیکھ رہا ہے کہ تو ہزار چودہ سال میں کچھ نادان نکل جائیں گے جو حدیث کو صحیح ضعیم موضوع پھنا پھنا کہہ کر حدیث کو چھوڑ دیں گے یہ لی شفاعت کا شفاعت کی حدیث کو میں بخاری مسلم بے حقیق مصند احمد بڑا ہے ہمیں صحیح صحیح روایت کے ساتھ بیان کر دیں گا مگر شفاعت کے بھی پوائنٹ میں نے قرآن لے رہا تاکہ کوئی صحیح نہ کہ دیں کوئی صحیح نہ کہ دیں محبوب آسکو اس سے اجازت مان رہا ہے سن لے وَلَا صَوْفَ يَهُدِّكَ رَبُّكَ فَطَرْدَعَ مَن تُجھ آن لِمِیٹر شفاعت کی اجازت دے دی کتنی؟ آن لیمیٹڈ اس لیے ہم اُٹھے بیٹھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس کوئی ہے اس کے ناس؟ میں جب کچھ پر بیٹھتا ہوں یہ حضرت یہ عظم میری تاعت میں بہت کچھ ہے مگر میری ریالیٹی میری قوالیٹی مجدد زیادہ کوئی نہیں چاہتا ہم پوچھتے ہیں یا غوث الوضب تم غوث سے ٹرکی پوچھتے ہیں غوث آپ بتا دیجئے آپ کی حقیقت کیا ہے؟ غوث اعظم اشارت فرماتے ہیں لو انکشفت حوراتو موری بھی فیلمہ شے گوانا فیلمہ بھی جس ستا اللہ سے آسان اشارت فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مورید نائر نہیں میرا مورید دنیا کے پورپ میں رہے میں غوث پچھی میں رہ جاؤں اگر اس کے صدرے اوڑات کا کپڑا اٹھ جائے یا پھر شیر کے جبڑے کے اندھا آ جائے اور وہ کہتے ہیں یا پھر شیر کے اندھا میں غوث مغریب سے اسے مدد کر دیتا اللہ اللہ کہ میرے غوث رات کو میرے غوث نے تعلیم کی اپنے غلاموں کو ایک بیٹا حضور خرچنا کیا کرو صبح کوئی غلام آئی مورید آئے حضور کے ہاتھ میں پانی ڈال رہی ہیں سولہ لوٹا پانی کھن ہو حضور حضرت کا حضور جائے جب ستھرہ نمبر لوٹا کا پانی ڈالنے لگا بڑے حضور سے پوچھا حضور اکلام نے یہ سبب دیا تھا یہ ایک خصو میں آتا پانی کھن رہا ہے خوث آدم انشاءت فرما یار نادان جہاں پر حورید کی نظر ختم ہوتی ہے وہی سے مرشد کی نظر شروع ہوتی ہے مہا اللہ جب میرے ہاتھ پر پانی کھن رہا تھا میں نے اپنے مکاہ کو چھایا لوہ مربوز کو دیکھتا تیرے نام کو تیرے نام کے ساتھ جہاندنمی کا لفظ دکھا ہوا تو مجھے برداشت نہیں ہوا کہ جو میرا خادم رہے وہ جہاندنمی ہیں اور جہاندنمی کے ہاتھ کے پانی سے وضو کر کے جنتی نماز پڑھوں یہ کیوں بول رہے ہیں کہ میں سولہ لوٹا پانی سے وضو نہیں کر رہا تھا تیرے جہاندنم کی آنگ سے بجھا رہا تھا آر اللہ اور جب میں نے تکھا کہ ہاں آن مجھ گئی تو لاس ایک لوٹے سے میں نے بزرک کر دیا آر اللہ اب اسی سے میں نے نماز بھی پڑھ یہ میرے بہت سے آزم تھا اچھا منگا ہوں اللہ تعالیٰ ایک پر دروس ایک پر دروس اللہ اللہ رب العالمی قرآن شریف مدد اللہ والا اللہ